جی نیکس کالر آپ لائن پر ہیں اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی فرمائیے نیکس کالر آپ لائن پر ہیں ہلو اسلام علیکم جی فرمائیے مفتی صاحب سے بات کر رہی ہوں میں جی مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ ذلحج کی عبادت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا جو جیسے رمضان کی عبادت میں رات کو عبادت کرتے ہیں سیادہ تر تو یہ جو ذلحج کی عبادت دن کی عبادت ہوتی ہے میں نے مینلی تو یہ میں پوچھنا چاہی تھی آپ سے کہ دن کی عبادت ہوتی ہے یا دن اور رات کی دونوں ہوتی ہے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عبادت تو جس کسی بھی جائز وقت میں آپ عبادت کر سکتے ہیں دن بھی کر سکتے ہیں رات میں کر سکتے ہیں نوافل جب بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں اس میں ممانت رہی ہیں لیکن ویسے زیل حج کے اندر یہ فضل بتائی کہ دن میں روزہ رکھیں اور رات کو اللہ کی عبادت کر لیں دن کا روزہ رکھنا یہ زیل حج کے دس جن جو ہے دن کا روزہ رکھنا جو ہے یہ آپ کے لئے جو ہے وہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے اور نو زیل حجہ کا روزہ ہے ایک سال پہلے گناہ معاف کراتا ہے ایک سال اگلے گناہ معاف کراتا ہے تو یہ سال کے برابر روزوں کا عجر لکھا جاتا ہے اور رات کو آپ عبادت کریں گی آپ کو مل جائے گا تو اس طریقے سے کریں تو ظاہر ہے کہ وہ دین کی عبادت کریں رات میں کریں اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو قبول کریں گے لیکن یہ میں نے اصول بتا دیا کہ دین میں اگر نوافل پڑھنا چاہیں پڑھیں کوئی بات نہیں تلاوت کریں لیکن یہ ہے کہ دین میں روزہ اور رات کو عبادت کر سکتے ہیں اچھا بہت شکریہ موسیقی